شاہد صاحب یہ جو آپ نے بات کیا جو اینڈیا سے بھی اپریٹ ہو رہے ہیں یورپ سے بھی اپریٹ ہو رہے ہیں اور امریکہ سے بھی اپریٹ ہو رہے ہیں کچھ جو ہے دبائی اور سہودی ریبیا سے بھی اپریٹ ہو رہے ہیں لیکن ان کا سب تعلق جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ اکاؤنٹ جو ہے وہاں پہ اپریٹ کروا رہے ہیں اور یہ سارے ایک ان کا آپس میں تعلق ہے جس سے یہ سوشل میڈیا کو اپریٹ کر رہے ہیں اور اس میں خصوصاً جو ہے وہ دہشتگردی کی جانگ میں یا جو ابھی ہالی الیکشن ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس دن امین گھنڈاپور جو آئے ہیں وہ ایک سیاست میں ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ پیشرفت تھی جس سے جو ایک امید ہو سکتی تھی کہ اس ملک کی سیاست میں جو ہے وہ تناو کم ہوگا یا سیاست سیاست کر کے کی جائے گی لیکن اس قسم کے اناثر جس پارٹی میں ہوں ان سے یہ امید رکھنی کہ وہ سیاست کریں گے آپ کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاست کریں گے کچھ طور پر ساتھ دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈلیس کہ ایک چیز کا سار ہی نہیں ہے بغیر سر کے جو ہے ایک تن جو ہے وہ گھوم رہے کبھی در گھوم رہے کے ساتھ دیکھیں دیکھیں بہشت گردی جو ہے وہ زیادہ طارب افغان سرزمین سے ہمارے خلاف ہو رہی ہے اور وہاں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دیفنیٹلی جو یہاں پہ آکے ان کو یہاں بھی پناہ گائیں جو ہیں مجسر ہیں اور یہ لوگ جو ہے شہدہ کے خون کی جو توہین کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہی لوگ جو ہے اس بات میں ایک دہشتگرد وہاں سے جو آتے ہیں ان کو یہی پناہ دے رہے ہیں یہی پناہ گائیں ان کو مجسر کر رہے ہیں اس وقت جو ہے جو بارڈر ہے اس کا کے پی کا اور روشستان کا اس پہ جہاں افغانستان کا ساتھ سرحد لگتی ہے وہاں سے بے شمار جو ہے دہشتگرد آ رہے ہیں مارے بھی جا رہے ہیں پکڑے بھی جا رہے ہیں ڈسپوز آف بھی ہو رہے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے تشکیلیں جو ہیں جو تشکیل کہتے ہیں وہاں سے جو آتی ہیں پارٹی آتی ہے وہ پہنچ جاتی ہیں اور اس وقت کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے اور کے پی ساؤت کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے اس وقت دہشتگرد بھی ہو رہی ہے قبلستان میں بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ دونوں ہمارے صوبوں کو ہمارے بائیوں کو ہمارے پاکستانیوں کو وہاں پہ جو رہتے ہیں ان سب کو محفوظ رکھے اور باقی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی محفوظ رہے ہیں پنجاب اور سندھ بھی ہمارے شہر محفوظ رہے ہیں ہمارے گاؤں محفوظ لیکن ان میں ان میں ضرور کوئی رابطہ ہے جو لوگ ان جو دہشتگردی میں لڑتے لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے مطلق اس قسم کے جو ریمارکس دیتے ہیں ان کا اور دہشتگردوں کا ضرور کوئی رابطہ ہے بلکل یہاں پہ سہولت کا ٹریس ہوئے ہیں جہاں پہ آکے یہ رہتے ہیں جن کے پاس رہتے ہیں اور بلکہ وہاں بھی جو افغانستان میں بھی جو ان کی پناہ گائیں ہیں ان کا ہمیں علم ہے اور ہم ان کا بھی جو ہے اس کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان حکومت کے سامنے یہ مسئلہ جو ہے اٹھایا ہوا ہے افغان حکومت جو ہے ان کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بندوں کو ڈپورٹ نہ کیے جائے پاکستان ایک سوورن ملک ہے ایک خودمختار ملک ہے وہاں پہ آکے پانچ میں چھے چھے لاکھ کسی اور ملک کے شہری جو ہے بغیر کسی کاغذ کے آکے رہیں یہ تو نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا دنیا کے کس ملک میں اس طرح بارڈر پراس کیا جا سکتا ہے نہ کاغذ نہ کچھ ہے اور آکے آپ جو ہے ہر شہر کے اندر جو ہے آپ کچھ نہ کسی چیز کے اوپر آکے جو ہے وہ قبضہ کر لیں یہ نہیں ہوگا یہ موسٹ ویلکم جن لوگوں کے پاس کاغذات ہیں ویلڈ کاغذات ہیں پاسفورٹ پہ جو لوگ آتے ہیں ویزے پہ لوگ جاتے ہیں ہمارے بھائی ہیں افکانی ضرور آئیں لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی میرا مطلب ہے کہنا نے کوئی اپنا ویڑا بنایا تھا جس لئے مرضی مو چکے لیں آگے پاکستان نہیں آگے بھائے گے جس لئے مرضی مو چکے لیں یہ نہیں ہوگا یہاں پہ پوری جس طرح ساری دنیا میں دیکھیں ایران کی سراد ملتی ہے ان سے راج اکستان کی سراد ملتی ہے ان سے ہماری اور اور ملکوں کی سراد عزوستان کی سراد ملتی ہیں کون سے ملک میں اس طرح دہشتگردی ہو رہی ہے اس طرح پاکستان میں دہشتگردی ہو رہی ہے صرف اس لئے کہ یہاں پہ غیر قانونی طور پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں اور یہاں پہ ان کو پناہ گائیں پروائیڈ کرنے والے ان کو جو ہے وہ سہولتکاری ان کی کرنے والے یہی لوگ ہیں جو ٹوئیٹ کرتے ہیں یہ پلینڈ ہے کوئی لا تلقی نہیں ہے ان کے سب کے تلق ہیں یہ بالکل پلینڈ ہے وہاں بھی ان کا ایک ان کے رابطے ہیں اور وہ دیکھیں میں میں فرم بلیور ہوں اس بات کا جن لوگوں نے پاکستانی پاسورٹ چھوڑ کے امریکی شہریت افتیار کر لی ہے کوئی بھی ہے وہ جن کے پاس صرف سبس پاسورٹ ہے اور پاکستان کا شہریت ہے پاکستان کے شہریت جو ہے اس نے سنگل رکھی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس کو لازمی طور پر فوقیت ہونی چاہیئے کچھ شہریت جس نے پاکستان کی پاسورٹ میرا مطلب ہے کہ آتے ہیں یہ جو لوگ جو مظاہرے کر رہے ہیں یہ آتے ہیں اور پھر جاہیدہ جو بھی وصول کرتے ہیں جو بھی وصولی کرتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف جو مظاہرے کرتے ہیں ان میں کتنے کے پیچھے جو ہے کونسی طاقتیں ہیں ہمارے سرادپار والے دشمن ہیں ڈیریکٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے سارے سب کے تانیبانے جو ہے وہاں پہ ملتے ہیں ہندوستان سے ملتے ہیں دیکھیں سینٹ کالیکشن تو ابھی انہوں نے خود لڑا ہے یہ جو ابھی سینٹ کالیکشن ہوا ہے یہ لڑا ہے انہوں نے ان کا کا اینڈر تھا تھا سینٹ کے لیکشن میں تو اب میں فکس ہے تو میں فکس مجھ کھل کر دے پینے ہیں یا اپنے ویلے اپنے ویلے مجھ فکس ہی کھیڑ دے رہے ہونے ہیں تو انہوں ہی کرتے دے دے اگر ان کے بقول مجھ فکس ہے تو کیوں کھیل رہی ہیں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پچھلے جنرل الیکشن کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں سویکر کا الیکشن ہوئے یا بھار الیکشن ہوئے ہیں maximize کا لیکشن ہوئے ہیں عزیر آزم کا لیکشن میں بھی ان کا کرنیڈ تھا پھر کیوں اس میں جو ہے اپنے بیٹس من یا بالر بیجتے ہیں ایک فکس مجھ میں کیوں بیجتے ہیں پھر ماں بھکٹان دھوں پاسے دنہا گھرڈہ ہونا ایک کو پاسے خیڑو بلکل بلکل صحیح بات کہی ہے آپ نے کہ یہ اس قسم کے اناثر جو ہیں جو جو دیکھیں ultimate قربانی جو ہوتی ہیں انسانوں کے لیے زندگی میں سب سے بڑی قربانی جو ہے جان ہوتی ہے